اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندوں کو اور جو اولیاء کرام ہیں انہیں بڑی بڑی کرامات عطا فرمائی جیسا کہ حضرت عاصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالیٰ کا قرآنی واقعہ ہے کہ انہوں نے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تو ہمارے جو شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں جو ہمارے غوث آدم ہیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کرامات سے نواز آئے آئیے سنتے ہیں ایک دفعہ دریائے دجلہ میں سیلاپ آ گیا ہوں دریائے کی تغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ حراسان اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے اس حوالے سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریائے کی طرف چل پڑے اور دریائے کے کنالے پر پہنچ کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے عصا مبارک کو دریائے کی اصلی حد پر گاڑ دیا اور دریائے کو فرمایا کہ بس یہی تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا یعنی جہاں تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے عصا مبارک نصب کیا تھا جہاں گاڑا تھا وہیں پانی آ کر رک گیا